بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاکن عبود و ایہاکن استعین مؤسس ناصرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں تعلقات کے اوپر ویڈیو کرنے جا رہا ہوں تعلقات یا جو ریلیشنز ہوتے ہیں آپس میں یہ کس طرح سے جڑتے ہیں اور ان ریلیشنز کو کس طریقے سے مضبوط کیا جا سکتا ہے بیسیکلی طور پر اگر دیکھا جائے تو تعلقات کو تین ٹائپز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک وہ تعلق یا ایک وہ ریلیشن جو آپ کا آپ کے اندر سے جو دنیا موجود ہے اس کے ساتھ ایک ریلیشن ہو اور وہ ریلیشن آپ کو کس طرح مضبوط کرنا چاہیے اور دوسرا ریلیشن یا تعلق وہ ہوتا ہے جو آپ کا تعلق باہر والی دنیا کے ساتھ ہو باہر والی دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہو اور تیسرا ریلیشن یا تعلق وہ ہے کہ آپ کا وہ تعلق جو ہے ایک روحانی دنیا کے ساتھ ہو سپیرچول وارڈ جو ہوتی ہے ان کے ساتھ ہو تو اگر موٹے الفاظ میں تعلقات کو ڈیوائیڈ کیا جائے تو میری ساتھی رائے کے مطابق ریلیشن کو جو ہے تین اقسام میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے نمبر ون وہ تعلق جو آپ کی اندر کی دنیا سے آپ کا ہو آپ کی یہ باہر والی دنیا یہ اور ہے اور آپ کے اندر کی دنیا جو ہے وہ اور ہے آپ کے اندر جو کچھ بھی پیدا ہو رہا ہے جو آپ کے اندر جو ایک وجود ہے جو اپنی حیثت رکھتا ہے اس وجود کو اس سے تعلق کو جو ہے وہ سمجھنے کی آپ زیادہ تر کوشش کریں اگر آپ نے اس وجود کو سمجھنے کی ٹھیک طرح سے کوشش کی تو آپ جو ہیں وہ بہتر انسان بن سکتے ہیں اندر کا تعلق کیا ہوتا ہے آپ کی اندر کی جو سوچ ہے آپ کے اندر کا جو انسان ہے آپ کے اندر جو تھارٹس پلتے ہیں وہ بڑھتے ہیں وہ میچور ہوتے ہیں اور وہ آپ کی ظاہری شخصیت کے اوپر جو ہے وہ پازیٹوی اور نیگیٹوی جو اثرات وغیرہیں وہ چھوڑتے ہیں وہ اندر والی دنیا بری انحصار کرتا ہے کہ آپ کی اندر کی دنیا کے اندر کون کون سے ایکشنس اور ہریشنس جو ہیں وہ پلتے ہیں اور بڑھتے ہیں تو جو آپ اندر سوچ رہے ہوتے ہیں آپ کے اندر جو ایموشنس ہوتے ہیں آپ کے اندر جو جسپات وغیرہ کی دنیا جو پیدا رہی ہوتی ہے اور وہ جسپات کی دنیا روزانہ کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے آج کچھ اور جسپات ہوتے ہیں کل کچھ اور جسپات پیدا ہوتے ہیں اور دیسرے دن کچھ اور جسپات جو ہیں آپ جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں آپ کا سین پیدا کرتا ہے اور پھر ان جسپات کا جو ہے وہ آپ کے جسمانی اعزاء کے اوپر بلکہ آپ کی whole of the body یعنی سارا جو جسم آئے ساری body جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ positive یا negative جو ہے وہ اثر پڑتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس چیز کے اوپر فوکس کریں کہ آپ اپنے اندر والے انسان کو جو ہے وہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی analysis کس طرح سے کر رہے ہیں آپ کا اندر والا جو انسان ہے وہ خوش مزاج ہونا چاہیے وہ رحمدل ہونا چاہیے وہ حشاش اور بشاش ہونا چاہیے وہ لوگوں کی خدمت کرنے والا جو ہے جذبہ رکھنے والا ہو وہ دوسرے لوگوں کے کام آنے والا ہو وہ دوسرے لوگوں کے دکھ اور سکھ میں جو ہے وہ شامل ہونے والا انسان ہو تو یہ ہوتا ہے کامیاب انسان جو اندر ہوتا ہے اور جب وہ اندر والا آپ کا انسان ٹھیک ہوتا ہے وہ جو ادھر انسان جو ہے آپ کا بیٹا ہوا ہوتا ہے اگر وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر وہ انسان جو ہے وہ آپ کے آزا کے ساتھ بیٹر ریلیشنز رکھتا ہے آزا میں آپ کے ہاتھ ہیں آپ کے پاؤں ہیں آپ کی آنکھ ہیں آپ کے جسم کے سب کے سب جو وہ آزائیں بشمول اوپر سے نیچے تک جو بھی ہیں پھر ان کے ساتھ جو ہے اس کی کبینکیشن یا اس کا کانٹیکٹ یا اس کا تعلق جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے اور دوسرا جو آپ کا ریلیشن ہوتا ہے یا تعلق ہوتا ہے وہ باہر کی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ اپنے اندر کی دنیا پراپرلی اور ٹھیک طرح سے سمار لیتے ہیں پراپر بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کی باہر والی دنیا بھی بہتر بن سکتی ہے تو پھر آپ کو اس چیز کے اوپر جو ہے مرکوزے نگاہ ہونا چاہیے کہ میرا جو ہے باہر کے لوگوں کے ساتھ باہر کے جو رشتے ہیں فیملی کے جو میمبرز ہیں جو دوست اور آباب ہیں ان لوگوں کے ساتھ کس طرح سے میرا اٹھنے بیٹھنے کا جو ہے وہ بہب ہونا چاہیے رویہ ہونا چاہیے کس طرح آپ کے احساسات آپ کے جذبات آپ کے ایکسپریشن آپ کی جو باڈی لینگویج وغیرہ ہے وہ آپ کے باہر کی دنیا سے جو ہے وہ کس انداز میں اور کس صورت میں جو ہے وہ ہونی چاہیے کیونکہ انسان کا جو ریلیشن ہوتا ہے بیٹے کے ساتھ اور ہوتا ہے باپ کے ساتھ اور ہوتا ہے ماں کے ساتھ کچھ اور میں نرس میں جو ہے وہ پیش آنا ہوتا ہے تو بہن کے ساتھ کس اور طریقے سے جو ہے وہ رابطہ یا وہ ریلیشن رکھنا ہوتا ہے بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے شوہر کے ساتھ وہ کچھ اور ہوتا ہے اور جو دوست یا فرینڈ اور آباب ہوتے ہیں ان کا ریلیشنز اور ہوتا ہے اور تیسری دنیا جو ہے جس کے ساتھ آپ مصبوط ریلیشن قائم کر کر کے کامیاب انسان بن سکتے ہیں وہ ہے سپریچول دنیا یا کہ وہ روحانی دنیا ہے روحانی دنیا آپ کی تب بہتر ہوگی جب آپ اپنے عقیدے میں مصبوطی پکڑیں گے جب آپ ٹھیک طرح سے اپنے عقیدے کے اوپر منوان جو ہے وہ عمل پیرا رہیں گے جب آپ احکامات جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے ہیں قرآن شریف کے اندر جو احکامات موجود ہیں ان کے اوپر آپ ٹھیک طرح سے عمل پیرا ہوں گے جب آپ اس دنیا کے اندر کوئی اپنا کوئی جو ہے قرآن کو رہبر بنا دیں گے آپ احکامات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو آپ کی روحانی دنیا میں بھی بہتری آ سکتی ہے جب آپ یہ تینوں ورلڈ یا تینوں دنیا جو ہیں اندر کی دنیا باہر کی دنیا اور روحانی دنیا ان تینوں کا جو ہے وہ کمیونکیشن بنا دیں گے تو آپ جو ہے کامیاب سے کامیاب تر انسان بن جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ